اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیکنگ کیسے ہوتی ہے جب پھوڈر آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہم نے پروڈکٹ ہے مان لیچے یہ پروڈکٹ ہے ہمارا اور یہ پروسسنگ کے لیے جا رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے یہاں سے پولی لیں گے اس میں ہم نے یہ کرا اس کا سلپ یہ ہے تو اس میں یہ ضرور چیک کر لیں کہ جو آپ کوڈ ڈال لیں یہ کوڈ آپ کا اس سے ہے نہیں ہے میچ ہر پروڈکٹ پر کوڈ لگا ہونا چاہیے اس سے یہ رہے گی گلتی بہت کم ہونے کی گنجائش رہے گی تو یہ ایک طرف انوائز ہو گیا آپ کا اور دوسری طرف آپ کی سلپ ہو گئی اب انوائز آپ باہر پیسٹ کریں گے کیونکہ انوائز باہر ہونا چاہیے یہ آپ نے انوائز لیا اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر پیسٹ کر دیا پیسٹ کے لیے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے اس کری کے سامنے انوائز پیسٹ کر دیا اب یہ ایڈریس سلپ ہے تو یہ ایڈریس سلپ پہ دھیان رکھیں جب بھی آپ ایڈریس سلپ پہ پیسٹ کریں تو اس کو ایسے ڈال کے یہاں پہ نہ چھوڑ دیں اگر ہم نے اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ایسے ڈال کے چھوڑ دیا تو جو کوریر ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں پیکٹ آپ کے بھیگتے ہیں یوں کر کے تو یہ سلپ مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیکٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا خاص طور سے دیان رکھیں کہ آپ جب بھی اس طریقے سے ڈالیں تو اس کو ضرور ٹیپنگ کرتے ہیں اوپر سے یہاں سے پورا پیسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ سلپ نہ نکل پائے لیکن اس سے بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کو اوپر سے پیسٹ کریں پورا ایک ایک کر کے آپ یوں کر کے پیسٹ کریں گے تو یہ نہ میس ہوگا نہ کہیں جائے گا اب اگر آپ کا یہ تھرڈ پارٹی کوریر شپ سے جا رہا ہے تھرڈ پارٹی کوریر شپ سے جا رہا ہے تو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ جیسے انڈیا پوسٹ سے مان لی سے شپ کرتے ہیں تو انڈیا پوسٹ سے آپ یہ لیں گے اس کی سلپ اور یہاں پہ آپ یوں کر کے اس کو لگا دیتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی فور در ٹائم میں یہ بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کا کہیں نہیں میس ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن ابھی آپ یہ انڈیا پوسٹ کر کے آئے ہیں ابھی یہ انڈیا پوسٹ سے دوسری جگہ جائے گا دوسرے اس میں جائے گا اس کے بعد یہ سلپ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ان کی سٹکنیس جو ہے بہت لائٹ ہوتی ہے زیادہ ٹائم تک نہیں چل پاتی ہے کیا ہوتا ہے یہ یوگر کے چھوڑ جاتا ہے یہاں سے یوگر کے تو یہ پیکٹ آپ کا مس ہو سکتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں جب بھی آپ یوگر کے لگائیں کنزائنمنٹ کے نمبر اس کے اوپر آپ ضرور ٹیپنگ کر دیں ٹیپنگ پہ دھیان رکھیں یہ ٹیپنگ پہ یوگر کی اس طریقے سے انگلی نہیں آنے جائے بارکوڈ جو ہوتے ہیں وہ نہیں پکڑ پاتا ہے پھر اس کی وجہ سے آپ کا اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتا جو پیکٹ لاؤسٹ ہوتے ہیں آپ کے تو آپ اس کو بلکل زیادہ سے ٹیپ لیں اور اس کو بلکل کلیر رکھیں اس میں انگلی کے نشان نہیں آنے چاہیے تاکہ یہ بارکوڈ جو ہے بلکل صحیح رہے ایک ہی بار میں سکین ہوگا یہ اور ہر جگہ پہ سکین ہوگا آپ کو کہیں دکت نہیں آنے والی ہے تو یہ تھرڈ پارٹی سے ہو گیا اس میں ایک پوائنٹ اور جو ضرور یہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پرمنٹ مارکر سے جو یہ ٹریکنگ نمبر ہے آپ کا جیسے کی یہ ٹریکنگ نمبر ہے آپ کا سی وی تو آپ یہاں پہ سی وی ون ٹو سکس ٹو زیرو ایٹ زیرو ون فور ان یہ ضرور لکھ دیں کیونکہ اگر یہ سلپ بائی دی وے مس ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ نمبر رہے گا جو مٹنے والا نہیں ہے جو وہ بھی ٹریک کریں گے گورنمنٹ کی سائٹ پہ بھی ٹریک کریں گے تو انہیں پتہ رہے گا کہ ہاں یہ نمبر کا پیکٹ مل ہوئے تو آپ کا وہ ایڈریس واپس بھیج دیں گے آپ کے پاس یہ پیکٹ ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیکنگ کیسے ہوگی اس طریقے سے آپ نمبر لکھ دیں گے نمبر لکھنا نہ بھولے تاکہ آپ کا پیکٹ لاؤسٹ نہ ہو اسی میں پرائیویٹ کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ویٹ کر کے آپ یہاں پہ اس کا منشن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سات سو گرام ہے چھ سو گرام اس کو گرام میں کر کے تاکہ ایزی رہے آپ کا ترنت شپمنٹ ٹریک ہو سکے یہ آپ کا پیکنگ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے کہ پیکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے آپ کو اگر کوئی بھی اس میں ایشو ہو پیکنگ میں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں جل سے جل اس کا ریپلائے کروں گا مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں